موسیقی کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شہم کبھنا چاہتا ہوں جو یہ مان سمان آج جو مجھے ملوا ہے ایکچلی اس کا حق دار میں نہیں ہوں اس کا حق دار مائی لائفٹائل منیجمنٹ میں بھی پوری ٹیم اور آپ سبھی لوگوں اس لئے ان سبھی لوگوں کو تہہ دل سے وندن کرتا ہوں میں دوستو یہ بزنس کیا سچ مچ لوگوں کی جندگیوں کی اتنا بدلتا ہے آپ صبح سے کئی لوگوں کو آپ دیکھ چکے ہیں آج کے یہاں کے ہیوہ ویسٹ بینگول کے ہمارے من آف دی میج جو ہے آج کے نئے ڈائیمنڈ مانینی سیوی سون جلنار جی کو ڈہیو ساوی بنائی دیتا ہوں ان کی ڈائیمنڈ شپ کے لئے سر بہت کچھ میں ان سے سیکھتا ہوں ایک ٹیم بنانے کے لئے لیڈر کیسے کام کرنا چاہیے اور جو دوسرے یہاں کے پہلے ڈائیمنڈ بنے بہت ہی سانت سبھاؤ کے مشٹر امیت روائی جی کو بھی میں بہت ساوی بنائی دیتا ہوں بہت کچھ ان سے بھی میں نے سیکھا ہے یہ ویسٹ بینگول یا اسٹ انڈیا کی دھردی کچھ الگ ہے اس دھردی پہ جب بھی ہم آتے ہیں کچھ نئی چیزیں لے کے جاتے ہیں اتحاس آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے بنگال کے لوگوں نے بہت اکرانتی کا بھی کام کیے ہیں بہت پچھلے چلے جائیے راجہ وام مہنوائی سے دیکھئے جس نے ساماجی سدھاوی کے لیے بہت بڑا اندولند کیا وہ پورے دیس میں چھا گیا ہو نیتا جی سبھات چندر بوس کو دیکھئے اکیلے انسان نے آجاد ہند فوج بنا ڈالی کیا کچھ نہیں ہے وویناٹ ٹیگو جنہیں پہلا نوبل آوارڈ ملا کوئٹ میں ویڈیا ساگا ویسول چندر جی ہے یہاں پہ ایجوکیشن کے بہت بڑے گھو ایک سے ایک لوگ ہیں نام لوگ اتنے کم ہے یہاں پہ یہ بنگان نے ہندوستان کو بہت کچھ دیا ہے یہ سرشت انڈیا نے یہاں کی سنسکرٹی یہاں کی کلا یہاں کا سہیت اور یہاں کی خوب سورتی تو ہم ابھی بولیوڈ میں ڈنکا بجاتی ہے بھائی اتنے بڑے بڑے آنٹش دیئے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا یہاں سے اور مائی لائف سٹائل میں بھی دو نگینیں دیئے ہمیں یہاں سے بھائی بنگال کے بارے میں جتنا کہے اتنا کم ہے وائٹ ٹائگر یہی پہ پائے جاتے اور کہیں نہیں پائے جاتے اور میں دعویٰ کرتا ہوں آنے والے چند سالوں کے اندر اسٹ انڈیا کے اندر اور ناوت اسٹ انڈیا سے سب سے زیادہ بزنیس مائی لائف سٹائل کا ہوگا تو اس جون سے ہوگا اور یہ پکا گیونٹی آپ کا یہ سبب آپ کا یہ پیسنس دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے مجھے وہ پرانے دن یاد آ رہے ہیں میرے جب میں اس انڈسٹری میں بہت ہی نیا نیا تھا میں بڑی مسکل سے آیا تھا اس انڈسٹری میں کیوں میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کیونکہ میں جندگی میں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں فیل رہا میں کمپنی میں چار سال کام کر چکا تھا اور میں وہاں پہ فیل ہوا تھا اور تب مجھے لگا سیڈیا انڈسٹری کے اول بات